مجھے ایک کومنٹ یاد آگیا بڑا مزے کا ایک نہیں بلکہ کافی سارے مجھے کومنٹس یادتے رہتے ہیں کہ آپ ڈال بہت کم بناتی ہیں اور نہ آپ لوگوں کے گھر چکن یا پھر بریانی اس طرح کی چیزیں زیادہ بنتی ہیں اور مزے کی باتیں کل میں نے جو ولاغ اپلوڈ کیا نا اس میں میں نے ڈال بنائی تھی اچھا تو نا اس میں جب آپ لوگوں نے مجھے کہا نا کہ شکر آپ کے گھر جو ہے نہیں آپ کے گھر بریانی زیادہ بنتی ہے اور تینک گوڈ کہ آپ جو ہے نا دال بنی آج تو مجھے جو ہے نا ایسے کومنٹس بڑے اچھے لگتے ہیں مطلب جن میں آپ لوگ مجھے یہ concern شو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہاں مجھے پتہ لگ رہا ہوتے ہیں نا response کے میرا vlog آپ لوگ دیکھ رہے ہو اور سے تو ایسے کومنٹس مجھے ضرور کیا کرو کیونکہ مطلب اچھا لگتا ہے ایسے ٹھیکے نا سمجھ کے اچھا میں وائٹ بریانی بنا رہی ہوں اور نا میں بہت مجبوری کے تہت بنا رہی ہوں آگے میں آپ کو اپنی مجبوری بھی بتا دے کیوں ہائے اور بارش بھی بڑے مزی کی لگی دی آپ چاہر رکھتے بوائلو نکلی کیونکہ بس میں تو اس کو وہ کروں گی تم کر کے نکلو کی تھی رکھوں گی مممہ میں ساتھ مسالہ سارا ڈال لوں گی اس میں بس دینچ کے میں یہ تو فائدہ ہے وائٹ بریانی کا مممہ یہ تو آپ کو میری بتا دیں کیوں کی ہوگی میں دیکھیں یہ باہر چلی چاہوں گی میری اور میں کا رکھتا ہے نا مسالہ بنے کے لئے میں باہر چلی چاہوں گی ابھی ہیدراباد میں ایسی دھمال ڈالی ہوئی تھی گرمی نے مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے سٹیز میں کیسی ہوگی لیکن خیر میں جن جن کے ولاکس دیکھتی ہوں ان سب کے موسے میں یہی سن روی ہائے توبہ گرمی ہائے توبہ گرمی استغفراللہ یہاں کی بھی گرمی اتنی زیادہ تھی لیکن آج جہاں بارش ہی ہے اور یہ الگ بات ہے کہ بارش ہوتے ہی لائٹ چلی جاتی ہے تو اب وہ بارش ختم بھی ہو جائے گی تو گرمی کے موسم میں میں کہتی ہوں پاکستان میں گرمی کے موسم میں نا آپ چاہے جتنی ایسی لگوالو گھر میں جتنے سولر لگوالو جتنے یو پی اے سو جتنے جنریٹرز رکھ لو پھر بھی آپ نے گرمی کو برداشت گرمی کو ضرور سہنا پڑے گا آپ نے یہ تو تیہ ہے سو خیر میں آپ کو اب بتا رہی ہوں کہ میں وائٹ بریانی کیوں بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل میرا ہسپٹل میں ہے ونڈش پارٹی اور اس کے لیے جو ہے نا میں نے مجھے سب کہہ رہے تھے بریانی بریانی تو میں نے کہا چلو میں وائٹ بریانی بناوں گی اور گرمیوں میں جو ہے نا وائٹ بریانی بنانا میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے بلکہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کیونکہ اس میں یہ آسان بات ہوتی ہے نا کہ سارے مسائلے ڈال کرنا اس کے بعد اس کو میں بننے کے لیے رکھ دیتی ہوں یہی میں ممہ سے کہہ رہی تھی کہ ساتھ میں ممہ رائس بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا تو میری ممہ سمجھ نہیں پاری تھی وہ کہہ رہی تھی نئی دونوں چولے جلیں گے نا تو گرمی زیادہ ہو جائے گی کچن سے اس لیے پہلے تم کچن سے باہر نکلو پھر میں جو ہوں نا وہ چاولوں کے لیے بھی پانی رکھوں گی تو میں نے انہیں یہی سمجھا ہے نو میں یہ کورما جو ہے وہ ایک ساتھ آئل میں ڈال کر وہ رکھ دوں گی بننے کے لیے کورما بھی پکتا رہے گا اور پانی گرم ہو جائے تاکہ میں رائس اس میں ڈال دوں اور میں نے پھر یہی کیا اچھا اس میں یہ ہے کہ کورما تو ابھی میں نے بنا دیا ہے اور باقی جو بریانی کے رائس ہے نا اچھا میں یہ چیز بتا دوں میں نے زیادہ کورما بنایا تھا ابھی کیونکہ میرے گھر والوں کے لیے میں نے بریانی بنانی تھی تو اس کا تو میں نے دم ابھی لگا دیا تھا جو میرے گھر والوں نے رات کو ہی کھا لی تھی باقی کا جو کورما ہے نا وہ میں نے نکالا تھا اور جو میں نے مطلب جو ہسپٹل لے جانے کے لیے بریانی بنائی تھی نا اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ میں نے نا ممہ کو کہہ دیا تھا کہ صبح اٹھ کر رائس بوائل کر کے اور یہ جو کورما رکھا ہوئے اس کا دم لگا دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بریانی بلکل فریش فریش ہی بنتی ہے اب افکورس پوری بریانی اگر صبح میں میں بناوں اور کورما تو وہ تو بس حالت ہی بری ہو جائے کہ صبح ایک گھنٹہ پہلے آپ اٹھو تو چھوٹی سی یہ چھوٹی سی ٹپ ہے مطلب آپ نے اگر کوئی پارٹی اٹائن کرنی ہو تو رائس آپ صبح میں بوائل کر لیں کورما آپ رات میں بنا کے اور اب ملتے ہیں نیکسٹ مورنگ اچھا جی guys so it's next morning اور میں بھی ریڈی ہو چکی ہوں اور میں بھی ریڈی ہو چکی ہوں اور میں بھی ریڈی ہو چکی ہوں اور جو میں نے ونڈش پارٹی کیلئے بریانی بنائیے مطلب وہ کمپلیٹ ہو کی صبح دم ممہ نے لگا دیا تھا اور ابھی وٹس تا ٹائم سوا نو ہو رہے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو میں نے بریانی رکھی ہے ممہ نے ڈالی ہے اور اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے کہ ابھی میرا فیس بلکل ٹھیک تھا اور مجھے یہاں ہلکار کا پسینہ آ گیا کیونکہ ہیومیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں چکر زیادہ آ رہے ہوتے ہیں تو او آر اس کا پانی ضرور بھی ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو سب سے پہلے بریانی دکھاتی ہوں میں لیٹو رہی ہوں پھر جلدی سے ہم نکلتے ہیں کام کے لیے کھولنے تھوڑ کافی سارا کھانا ہوگا لیکن چلیں صحیح ہے ہاں بلکہ وہاں میں آنٹی نہیں نہیں نکالیں مجھے آدھ آ گیا میں آنٹی کو دے دوں گی آنٹی اور وارڈ بوئیس کو دے دوں گی اچھا میں نکل رہی ہوں اب آپ کس لیے کہیں ہیں مام ماما آواز نہیں آری کمرے سکتے دور سے کولیس آباس نہیں آری مجھے اتنے دور سے کمرے سکتے اچھا تو اس وقت تو میں بہت بہت ہپڑ دھپڑ میں تیار ہوئی تھی آپ کو ایک بات بتاؤں بلکہ گرمی تیتی شدید قسم کی آج صبح کہ میں جو ایک ہی کام کر سکتی تھی یا تو میں ہسپٹل جانے کے لیے ریڈی ہو جاتی یا پھر میں اس بریانی کو تیار کر لیتی تو میں نے خود تیار ہونا گیر تو نہیں جائے گا آپ کو پتا ہے اس دن میں لنچ لے کی گئی تھی شاپر ویگ تھا بائیومیٹرک کے لیے کھڑی ہوئی ڈاز سب کوئی نیٹے گیر گیا نہیں صحیح یہ جو ہے نا یہ لگ بھی مضبوط ہے اچھا اب چلتے ہیں اور دیکھو میں نے یہ سارا کچھ پیک کر لیے ایک مجھے یہی ڈر تھا کیونکہ میرے ساتھ یہ والا سین ہو چکا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے شاپر پٹنے والا بہت ایمبرسمنٹ ہوتی ہے لیکن خیر اچھا میں تو میرے ساتھ کوئی ایمبرسنگ سین ہو جائے نا تو میں اسی وقت سب کے سامنے ہی ہسنے لگ جاتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے بھائی لوگوں نے بھی تو ہسنے ہی ہے نا تو نا جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم خود کانفیڈنٹلی اپنی اس چیز کو نا اس ایمبرسنگ موومنٹ کو کانفیڈنٹلی ہینڈل کر لیں نا اگر ہم تو نا پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ ہم پر ہس نہیں سکتے یا ہمارا مزاق نہیں وڑا سکتے تو مطلب کہ خود جو ہے نا وہ کانفیڈنٹلی ہینڈل کرنا ضروری ہے سو بس let's go to the hospital میں تو ویڈیو بنا ہوں تم لوگ بھی بنا ہوں جو بنا رہے ہو سو اب میں آپ کو کھانے دکھا رہی ہوں اچھا سچ سچ بتانا کہ کس کس کے موہ میں دیکھ کر پانی آیا سو یہ تھی ساری ڈشز اینڈ ہوپس ہو کہ آپ نے ویڈیو ضرور انجوائی کیا ہوگا سو دو سبسکرائب می چینل ویڈیو کو لائک کرنا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا